کم گوئی آہد کے والدین حیران تھے کہ ناجانے اس کو اتنی زیادہ قصہ گوئی کی عادت کیسے پڑ گئی تھی وہ اپنے دوستوں کو ترہاں ترہاں کی کہانیاں سناتا گھرائے مہمانوں سے بھی ایسی باتیں کر جاتا کہ سب کو سوچنا پڑ جاتا وہ فقط بولنے پر دھیان دیتا اس سے کئی بار ایسی باتیں بھی سرزد ہو جاتی جو بتتمیزی کے زمرے میں آتی اور اکبر صاحب اور ان کی بیغم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ایک مرتبہ ٹیلی ویجن پر اقوالِ ذنی نشر کیے جا رہے تھے ان میں سے ایک کال تمام گھرونوں کی توجہ حاصل کر گیا اس کال کا مفہوم تھا پہلے تو لو پھر بولو یہ سن کر اکبر صاحب آہد سے مخاطب ہوئی اور اسے سمجھایا کہ بیٹا کم گھوئی کی عادت اختیار کرو یہ بلا وجہ کے جھوٹ بولنے سے بچا کے رکھتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تم بولو ہی مت لیکن سوچا کرو صورتحال کا جائزہ لیا کرو یہ دیکھا کرو کہ محفل کیسی ہے اور پھر لبکشائی کیا کرو آہد بیٹا یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تمہاری بات کسی چھوٹے بڑے کے احساسات کو مجروح کرسکتی ہے اسی لیے کم گوئی کی عادت اپناو یہ ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائی ہے آہد کو احساس ہوا کہ کچھ دن سے اس کے لہجے میں بدتمیزی آگئی ہے جس کی وجہ سے ہر بات بے دھڑک ہو کر بغیر سوچے سمجھے کہتے تھا ہے آہد کو اپنے والد کی تاقید پسند آئی اور اس نے سوچا کہ وہ کم گوئی اور اکل و دانش سے کام لے گا